جبلپور رانچی تھانے میں دھوکہ دھڑی کی ریپورٹ درج کروائی ہے جہاں کالونی واسیوں کا کہنا ہے کہ ویگت تین سال پہلے بلڈر نے جھر جھرو میں کرشنا کالونی کا نرمان کیا تھا جس میں قریب بیس پریواروں نے کالونی میں مکان خریدا تھا اس دوران بلڈر گورو شرما کی دورہ ڈیولپمنٹ کے نام پر اس نے الگ سے پینتیس ہزار روپیے لیے تھے جس میں بجلی پانی سرک دینے کی بات کہی گئی تھی وہ بلڈر دوارہ کالونی واسیوں کو نیرانتر دھمکیاں مل رہی ہیں جس پر سب ہی نے بلڈر کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی ہے ہم رانچی تھانے آئے ہیں جو نیوش کے نیواشی ہے گورو شرما نے ہم لوگ کو مکان تو دے دیا ہے پر ہماری بجلی کے سماسیہ کا سامدھان نہیں کر پا رہا ہے ہم لگ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سے پیسے لے چکا ہے پر جب ہم بجلی کے سماسیہ کا اس کو بولتے ہیں تو وہ بجلی کے سماسیہ ہماری سامدھان نہیں کر پا رہا ہے جیسے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کو لائٹ کی بیوستہ نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہم کو دھمکی دیتا ہے کیا بول رہے ہیں وہ جب ہم ان کو لائٹ کیلی بولا تو بولتے ہیں کروا دیں گے کروا دیں گے پر کچھ کروا نہیں رہے ہیں اور جیسے اگر ہم لوگ سوچ رہے کے آگے ہم کچھ کریں تو وہ ہم کو کرنے نہیں دے رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ اپنے لئے بس بجلی چاہ رہے ہیں بس ہم کو وہاں پر ٹرانس فارمہ لگا کے اور ہم کو بجلی کے سماسیہ سماسیہ سمادان کر دے بس اتتا ہی چاہ رہا ہے جب آپ نے مکان لیا تھا تو کیا کہا تھا اس کہا تھا انہیں کہ آپ کو پوری سبیدہ ملے گی روڈ پانی بجلی سب ملے گا ملے گا ہم لوگوں سے پیسے ہم لوگوں سے پیسہ لیا گیا تھا ٹرانس فارمر کے نام پہ جو کی آج سے بگت چھ مہنے پہلے لیا گیا تھا چھ مہنے سے ہم لوگوں کو ٹال رہے گی آج ٹرانس فارمر لگے گا کل لگے گا کرتے کرتے کافی سمیں بھی دیا جب ہم لوگ اس سے پوچھتے تو ہم لوگوں سے اب ادرتہ سے بھی اوہار کرتا ہے اور کہتا جاؤ میں لگا کے نہیں دوں گا جو کرنا ہے وہ کرو ہم لوگوں نے اس سے مکان لیا مکان خریدنے کے اس نے میرا پلوٹ جو ہے ریسیل کروایا تھا ریسیل کروانے کے بعد بولتا ہے میں نے پلوٹ نہیں بیچا تم لوگ جاؤ مجھے بیلڈر صد کرو اس کے بعد میں دیکھ لوں گا مجھے جو کرنا ہے آج تک ہم لوگ بجلی کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں چھتیس چھتیس گھنٹے ہم لوگوں کے بچے بینہ بجلی کے رہتے ہیں بینہ سبیدہ کے رہتے ہیں پڑھائی میں دکھت ہوتی ہے ہر چیز میں گرمی کے سمیں میں ہم لوگ ایسی پڑے رہتے ہیں اندھیرہ رہتا ہے گھر میں کس جگہ پہ آپ نے لیا تھا اس سے گرام جھو جھو ری پنچائت دے پنیا اس جگہ پہ ہم نے اس سے پلات کرشنا کالونی اس جگہ پہ پلات ہم نے لیا ان سے اب کیا بول رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرانسپارمر نہیں لگا پائیں گے اور نہ ہی ہم لوگ کے پیسے لوٹا رہے ہیں ہم لوگوں سے انہوں نے ایک بار پچیس ہجار روپے لیا تھا ستمبر دوہزار تیس میں اس کے بعد جنوری میں گیارہ ہجار روپے لیا ہے ایسے قریب گیارہ بارہ پریباروں سے اس نے پیسے لیا ہے ہم لوگ رانجی تھانے میں آئے ہیں اتم مہودے سے ہم لوگوں کا یہ نیویدہ نے کیا تو ہم لوگوں کے پیسے واپس کروا دیے جائیں یا تو ہم لوگوں کو ٹرانسپارمر لگوا کے دیا جائے بیلڈر دوہرہ ان کے تیار داؤں لوگ تنطر کے مہا پرو لوگ سبح چناؤ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اہنسہ رن کے ساتھ رن فور ڈیموکریسی کا آئوجن کیا گیا زلہ نرواشن ادھیکاری دیپک سکسینا ایم پی آدھت پرطاپسی سہیت ہزاروں لوگوں نے ایک ساتھ رن فور ڈیموکریسی میں دعو لگائی اہنسہ رن کے مادیم سے جبلپور میں سو پرتیشت و مددان ہو شدیپک کمار سکسینا نے اپیل کی ہے مددان کو بٹیشت 100% شدیپک کمار سکسینا سبیز آگرے کو روما انہی سپریل کو بڑھ چڑ کے مددان کریں اور آج بہت اچھا محال ہے اپی لوگ آئے ہیں اچھا پٹیسیمیشن ہے ایسی سبیز آگرے کو روما انہی سپریل کو بٹیگ کریں جبلپور میں ہندو سیوہ پریشت کے استھاپنا دیوست پر انیک دھارمک کارکرم آئیوجیت کیے گئے نوڈرہ بریج میں استھت ہنومان مندر سے ایک وشال گدہ یاترہ کا آئیوجن کیا گیا یہ گدہ یاترہ شہر کے ویبھن مارگوں سے ہوتی ہوئی واپس ہنومان مندر میں سمپن ہوئی ہندو سیوہ پریشت دوارہ ہر ورشہ انوثار اس ورش بھی اپنے استھاپنا دیوست کے سب افسر پر بریشال گدہ یاترہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں مکہ تیتی گجرات سے کاجل ہندوستانی جی جو پرکھر ہندو بھکتا ہے وہ پداری ہوئی ہیں اور اس یاترہ میں آج ہجاروں کی سنکھیا میں لگ بھگ 10 سے 15 ہزار ہندو رام بھکت اکترد ہوئے اور اس یاترہ کو سفل بنایا سنسکار دھانی کے سب ہندووں کے سیوگ سے اس گدہ یاترہ کو آج سفل بنایا گیا ہے یہ یاترہ جبالپور کے گڑھا تھاناک شیطران ترگت رہنے والے سوامی داس 85 نام کی ویقتی کے ساتھ اس کے ہی رشتدار نے دھوکھا دھڑی کی گھٹنا کو انجام دیا ہے جہاں پورے ماملے کی شکایت سوامی داس 85 کے دوارہ گڑھا تھانا پولیس کو کی گئی تھی جس کے بعد پورے ماملے کی جانچ کے بعد تھانا سنجیونی نگر میں ماملہ دھوکھا دھڑی کا درج کیا گیا ہے ایک پرارتھی سوامی داس 85 کے دوارہ جو ایک لکھت شکایت ویسٹ کارلے کو دیئے گیا ہے جس کی جانچ سی ایس پی بڑا کے دورہ جو پرارمک جانچ کی گئی ہے جانچ کے درمیان پایا گیا کہ 85 پریوار میں دو پکس تھے ایک پکس کے دورہ بینہ سوچنا دیئے گئے ریشتری کرا لیا گیا دنوان پر نگر چھیتری میں ریشتری پر سے جو ہے شکایت پر سے جو ہے اپرا دورہ چارسو بھی سارسو بھی سنجیونی پر پایا جانے پر سے آج جناہوں کو اپرا دھم نے تنجیبت پر لیا ہے مارفی کی تلاش پیسن ہاری مڑھیا اسٹھت کشیتری بس سٹینڈ میں آیوجت اکھل بھارتی کوی سمیلن میں اپسٹھت شوتاو نے جم کر تھاہا کے لگائے کوی سمیلن میں دیش پردیش کے انیک جانے مانے کویوں نے حصہ لیا کوی سمیلن میں آیوجک پورو MIC سدسی راجیش بڑھگئیہ نے بتایا کہ پچھلے سات سال سے آیوجت اس کارکرم میں ہر سال اور بھوی بنانے کے پریاست ہو رہے ہیں کارکرم میں انیک جن پرتی ندھی بھی اپسٹھت رہے